پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹے میں پتیس افراد انتقال کر گئے تعداد چار سو سترہ ہو گئی سن میں اکسو اٹھارہ پنجاب میں اکسو پندرہ خیبر پکتونخواہ میں اکسو اکسٹھ بلوچستان میں سولہ گلگت بلتستان میں تین اور اسلام آباد میں چار مریضوں کا انتقال مزید بارہ سو ستاون افراد میں وائرس کی تشخیص مریض اٹھارہ ہزار ایکسو چودہ چار ہزار ساتسو پندرہ صحتیاب ہو چکے عوام ہو جائے خبردار پاکستان میں کرونا بھڑنے لگا پہلے اٹھاون دنوں میں سو افراد ہلاک ہوئے پھر سات دنوں میں سو سے دو سو افراد جان بھاک ہوئے مزید سات روز میں دو سو سے تین سو اموات ہوئیں اور اب صرف چار دنوں میں تین سو سے چار سو افراد جان سے جا چکے ہیں وزیراعظم عمرار خان کرونا کی صورتحال پر ارکان اسمبلی کو اعتماد میں لیں گے پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی کا ویڈیو لنک اجلاس پیر کو طلب کر لیا وزیراعظم ارکان سے ان کے حلقوں کے مسائل کی بابت بھی پوچھیں گے کراچی میں ایک روز میں کرونا کے چار سو چالیس کیسز ریکارڈ چہ ہزار چہ سو پشتر افراد میں وارث کی تصدیق چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں لیاری سے لانڈی تک کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے خوف ہے کراچی کی صورتحال نیو یورک جیسی نہ ہو جائے وزیراعظم فنجاب عثمان بزدار نے کرونا سے متاثرہ سپیکر قومی اسمبلی اصدقیسر کو فون کیا اور ان کی خیریت دریافت کی وزیراعظم نے سپیکر قومی اسمبلی ان کے بیٹے اور بیٹی کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیراعظم نے ان کے بیٹے اور بیٹی کی بھی جلس حتیابی کے لیے دعا کی سندھ حکمت نے کرونا وائرس کی وجہ سے صوبے میں نافذ جزوی لوگڈون کو پورے رمسان میں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم مراد علی شاہ کی عوام کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی سختی سے ہدایت کراچی چمبر نے سندھ حکمت سے پندرہ رمسار المبارک سے لوگڈون میں نرمی کا مطالبہ کر دیا سابق صدر کراچی چمبر سے راج قاسم تیلی کہتے ہیں سندھ حکمت کی تمام کاوشوں کو سرہتے ہیں لیکن کاروبار ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے سندھ حکمت کو حکمت عملی وضا کر کے لوگڈون میں نرمی کرنا ہوگی دنیا بھر میں کرونا کے چونتیس لاکھ ایک ہزار مریض دو لاکھ انتالیس ہزار اموات اٹلی میں اٹھائیس ہزار سپین میں چوبیس ہزار فرانس میں چوبیس ہزار پانسو چورانوے جرمنی میں چھ ہزار سات سو چھتیس برطانیہ میں ستائیس ہزار پانسو دس کیرنڈا میں تین ہزار تین سو اکانوے ہلاکتیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ سے کم رہے گی ماہرین پندرہ سے بائیس لاکھ اموات کے اندازے لگا رہے تھے تاہم وہ پور امید ہے کہ تعداد زیادہ بڑے گی نہیں یہ بھی کہا کہ امریکہ ہزار و بینٹی لیٹر سے دوسرے ملکوں کی مدد دے گا مزید چار سو بائیس افراد میں کرونا کی تصدیق ایک لاکھ اکسٹھ ہزار سے زیادہ افراد سے ہتیاب ہو چکے وزیراعظم امران خان کہتے ہیں روسی وزیراعظم کی جلس ہتیابی کے لیے دعا گو ہوں کرونا وائرس مشترکہ چیلنج ہے ہم اپنے روسی دوست کے ساتھ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم کا ٹویٹ افریقہ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے وطن واپسی کے لیے اقدامات پی آئیے کی خصوصی پرواز چار مئے کو کراچی سے ایتھوپیا کے لیے روانہ ہوگی پی آئیے کی پرواز دو سو سے زائد افریقی شہریوں کو لے کر کراچی سے روانہ ہوگی ترجمان پی آئیے کے مطابق پرواز ایتھوپیا سے دو سو پچاس سے زائد ہم وطنوں کو لے کر کراچی پہنچے گی ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں پاکستان میں کرونا کیسز میں مزید اضافہ ہوگا لوگ ڈون میں نرمی ایسو پیس پر عمل ترامت سے مشروط ہے موسم کی تبدیلی کا وائرس پر اثر ہوگا وفاقی بزیر اطلاع سنٹر شبلی فراز کہتے ہیں ملک میں مکمل لوگ ڈون کا فارمولا ناکام ہو گیا پابندیوں میں امیر تو گزارہ کر لے گا لیکن غریب نہیں ملک کی بقا تمام صوبوں کے متحد ہو کر چلنے میں ہے کرونا قومی مسئلہ ہے اس پر سیاست کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی شمالی کوریا کے سربراہ کم جانگ ان اچانک منظریاں پر آ گئے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کم جانگ ان نے پیانگ یونگ میں فرٹیلائزر پلانٹ کا دورہ کیا ان کے بارے میں امریکی میڈیا نے امکان ظاہر کیا تھا کہ وہ انتقال کر گئی تھے وائٹ ہاؤس کی نئی پریس سرکٹری کے علی میکن نے صحافیوں سے کبھی جھوٹ نہ بولنے کا آئلان کر دیا وائٹ ہاؤس کی پریس سرکٹری کے جانب سے ایک سال سے زائد عرصے بعد پہلی بریفنگ دی گئی اور لاہور سمیت پنچاب کے کئی شہروں میں کرچومہ کے ساتھ بارش تھنڈی ہمان چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا کرمی کی شدت میں کمی میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ چھے اپریل تک جاری رہے گا